مہنگائی کے مارے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی خیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول فی لیٹر دو روپے تہتر پیسے مہنگا قیمت دو سو پہ چتر روپے باسٹر پیسے مقرر ڈیزل فی لیٹر آٹھ روپے سینتیس پیسے مہنگا جبکہ قیمت دو سو ستاسی روپے تینتیس پیسے مقرر کر لی گئی ہے پیٹرولی مسنوات کی خیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اطلاق بھی ہو چکا ہے مہنگائی کے مارے عوام مشکلات میں مزید اضافہ ہو چکا ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کے خیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے پیٹرول کی فی لیٹر دو روپے تہتر پیسے اضافہ ہوا ہے جبکہ قیمت دو سو پہ چتر روپے باسٹر پیسے مقرر کی گئی ہے پیٹرولی مسنوات ایک بار پھر مہنگی کر دی گئیں رات گئے نئے قیمت کا اطلاق ہو گیا مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے مزید مشکل کر دی گئی لوگ فیصے سے مایوس ہو چکے ہیں زاہد عابد مزید بتائیں گے حکومت جاتے جاتے عوام کو ایک اور تحفہ دے گئی ہے جس میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق رات گیک کر دیا گیا ہے نئی قیمت کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں دو روپے 73 پیسے اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے 37 پیسے کا اضافہ ہوا ہے عوام جو کہ پہلے ہی مشکل میں تھے مہنگائی کی وجہ سے اور توقع کر رہے تھے کہ کسی طرح انہیں رلیف مل سکے گا ذرا ان سے بات کرتے ہیں بندہ کیا کہہ سکتا ہے یہ جو عالمی مارگیٹ کے ساتھ ساتھ دیجئے ہیں وہ پرائزز چل رہی ہیں اب بلکل لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی ہے حکومت کو احساس ہی نہیں ہے کہ مہنگائی کس قدر بڑھ رہی ہے اور کس طرح بڑھ رہی ہے اور عوام کس طرح روزانہ کے خراجات مینج کرتے ہیں کیونکہ اب اگر معبولی اضافہ بھی ہر پندرہ دن بعد ہونا شروع ہو جائے تو یہی صورتیال نظر آئے گی عالمی مارکٹ کی تیزی کو جواز بنا کے یہ تیزی لائی گئی ہے اور اسی وجہ سے عوام بھی اس وقت ناخوش نظر آتے ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں میں اضافہ کے اثر مہنگائی پر کس طرح سے پڑے گا مزید جانیں گے محمد شہریار چنجوا سے پیٹرولیم پرائیسز کی قیمتوں میں اضافہ کا سب سے بڑا اثر مہنگائی پر پڑتا ہے کچھ دونوں پہلے مونٹری پولیسی کی انانسمنٹ کی تھی سٹیٹ بینک میں جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مونٹری پولیسی میں جو شرائع سود کو بائیس ویسد پر گزشتہ آٹھ مہینے سے منجمت کیا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ بیچ میں آ رہی ہے وہ پیٹرولیم پریسیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے ساتھ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی جو حکومت کی دفع سے مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے ابھی جو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ تو دو روپے تہتر پیسے ہیں لیکن جو ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ آٹھ روپے تہتر پیسے کا تقریباً اضافہ کیا گیا ہے یہ ایک بڑا اضافہ ہے ابھی ہماری یہاں پہ عوام سے بھی بات ہوئی ہے ان میں کبھی کافی غم و غصہ ہے کیونکہ حالات پہلے ہی بہت زیادہ سخت ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ملک میں ابھی مہنگائی کی شرعہ تقریباً 28-30 فیصد ہے بہت بڑی شرعہ ہے یہ خطے میں سب سے زیادہ ہے اور ایسے میں کہ جب حکومت یہ بات کرتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے گی اور آنے والے دنوں میں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے میجورز لیے جائیں گے اور اس طرح کے پھر جو اقدامات لیے جاتا ہے کہ پیٹرولیم پریس تھی قیمت ہمیں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس سے جو مہنگائی ہے اس میں کمی نظر نہیں آئے گی آنے والے دنوں میں بھی اور حکومت کا غریب عوام کو ایک اور جھڑکا گیس مزید 66 فیصد تک مہنگی کر دی گئی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے قیمت 200 سے 350 رپی فی ایم ایم بی ٹیو مقرر نون پریٹیکٹڈ سارفین کے لیے قیمت 500 سے 42 سو رپی فی ایم ایم بی ٹیو ہوگی اوگرہ نے گیس کے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے حکومت کا غریب عوام کو ایک اور جھڑکا گیس مزید 66 فیصد تک مہنگی کر دی گئی پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے قیمت 200 سے 350 رپی فی ایم ایم بی ٹیو مقرر کی گئی ہے جبکہ نون پریٹیکٹڈ سارفین کے لیے قیمت 500 سے 42 سو رپی فی ایم ایم بی ٹیو ہوگی اوگرہ نے گیس کے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور مولانا فضل رحمان کے بعد پی ٹی آئی جلد آصف علی زرداری کے در پر حاصلی دے کر ایک اور یو ٹرن لے گی خاجہ ساد رفیق نے کہا پی ٹی آئی نے سیاسی برادری پر حملے کرنے کے بجائے مقالمہ کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ تھا سیاسی بگاڑ اور رسہ کشری کے سب سے بڑے بینیفیشری اور ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں خاجہ ساد رفیق نے مزید کہا کہ مولانا فضل رحمان کے موقف سے اختلاف کیا جا سکتا ہے احترام نہیں خاجہ ساد رفیق کے جانب سے کہا گیا تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقاف وفد نے مولانا فضل رحمان کو بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچایا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وفد کی انتخابات میں مبینہ دھاندلی اور آپوزیشن میں ساتھ چلنے کی دعوت مولانا فضل رحمان نے پارٹی کی جانرل کاؤنسل سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے سربراہ جے ایو آئی مولانا فضل رحمان کا پی ٹی آئی وفد کا خیر مقدم ملکی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے آسد کیسر ذرائع کے جانب سے کہا گیا کہ ہمیں بھی انتخابات پر تحفظات ہیں مولانا فضل رحمان نے مزید کہا کہ حکومت بنیں آپوزیشن میں بیٹھیں ساتھ چلیں گے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات اور وفد نے مولانا فضل رحمان کو بانے پی ٹی آئی کا پیغام بھی پہنچایا پی ٹی آئی کے الیکشن اتائج پر اترازات ہیں آسد کیسر نے یہ ٹویٹ کیا الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے انصاف کے متقاضی ہیں الیکشن کمیشن اور اپنے عدالتی نظام سے انصاف کے طلبگار ہیں کسے غیر ملک پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کے حق میں نہیں آسد کیسر کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور اپنے عدالتی نظام سے انصاف کے طلبگار ہیں کسے غیر ملک پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کے حق میں نہیں ہیں الیکشن کمیشن اور عدالتوں سے انصاف کے متقاضی ہیں پی ٹائی کے الیکشن نتائج پر اعتراضات ہیں آسد کیسر کی جانب سے یہ ٹوئٹ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور اپنے عدالتی نظام سے انصاف کے طلبگار ہیں پی ٹائی کورٹ کمیٹی جلاس آزاد امیدواروں کو دوسری پارٹی کے بجائے اپنی پارٹی جوائن کرانے کا فیصلہ ایڈوکیت سپریم کورٹ اور سینئر قانوندان کاسی انور کو ٹاسک دے دیا گیا پی ٹائی کا پیشاور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرانے کا فیصلہ اسی پر بات کرنے کے لئے پیشاور سے آمیر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائیے کا ذرائع کا مزید کیا کہنا ہے جب الکل دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کا اگلاس ہوئے اور اس میں کئی اہم فیصلے ہوئے ہیں اور انہیں اہم فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو کہ منتخب ہوئے ہیں اس حوالے سے ان کو ہدایت یہ کی جائے گی کہ وہ بجائے کسی دوسری پارٹی میں شامل ہوں اس کے وجہ وہ اپنی ہی پارٹی کو جائن کریں گے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پیشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کروائے گی جس میں موقف یہ اختیار کیا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ابھی تک ریجسٹرٹ پارٹی ہے اور بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے امیدواروں نے آزاد ایسی ایسے الیکشن لڑا ہے تو ہم اب انہیں اپنی ہی پارٹی جائن کرنے کی اجازت دی جائے اس حوالے سے قاضی انور جو کہ سینئر قانوندان ہے انہیں یہ ٹاسک حوالے کیا گیا ہے اور وہ آج یا کل پیشاور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست بھی جمع کرا دیں گے جی ٹھیک ہے اس حوالے سے درخواست جمع کروا دی جائے گی امیر جمیل ہمارے صد پشاور سے موجود ہے آپ کا بہت شکریہ امیر اور اسلام بہت ہائی کورٹ میں بانی پی ٹے آئی کی سائفر کیس اور توشہ خانہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلے دائر عدد نے کہا کہ اس میں سزا کے خلاف اپیلے سیشن کورٹ میں دائر کی گئی ہے لطیف خوصہ کی جانب سے کہا گیا پی ٹے آئی کے رانما لطیف خوصہ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سزا موتلی اور اپیلوں کی جلد سماعت کے لیے متفارق درخواستیں دار کی ہیں چیف جاسس سے اپیل کی ہے کہ ان درخواستوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے آپ کو سنواتے ہیں تینوں اپیلے دائر ہو گئی ہیں جو کنوکشنز کی تھیں تو یہاں ہوئی ہیں ایک تو سیشن کورٹ میں ہوئی ہے جو تو ہلت والی تھی وہ تو سیشن کورٹ میں ہوئی ہے اور جو توشہ خانے والی اور دوسری اپنا جو سائفر والی ہے وہ ادھر ہی اپیلے دائر کو تو آج سماعت کا انکان تو نہیں نہیں آج تو سماعت نہیں ہوگی تو اس میں اپلیکیشن ہم نے دیا ایرنگ کی بھی اور سسپنشن کی بھی وہ اب چیز سے آپ کو ریپسٹ بھی ہے کہ ان پر لگائے جائے وہ کس وقت لگاتے ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لئے اسلامباد سے محمد امران ہمارے ساتھ موجود ہیں امران بتائیے اس متعلق پی ٹی آئی کے رہنما لطیف خوصہ نے اس حوالے سے میڈیا ٹاک بھی کی ہے ان کا مسید کیا کہنا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں بانی تحریک انصاف کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں دائر کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو توشہ خانہ ریفرنس میں بانی تحریک انصاف کو سزا سنائی گئی تھی اس کے خلاف بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے سردار لطیف خوصہ اور بریسٹر علی زفر کے چیبر کی طرف سے یہ اپیلیں اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہیں سائفر کیس میں بانی تحریک انصاف کو دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جبکہ توشہ خانہ کیس میں چودہ سال کی سزا سنائی گئی تھی اور اس میں بانی تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بیگم بھی ملزم نامزد تھی اور ان کو بھی سزا سنائی گئی تھی اب تحریک انصاف کے وکلا کی ٹیم نے یہ سٹریٹیجی بنائی ہے کہ ارلی ہیرنگ اور سسپینشن کی جو درخواست ہے اس پر پرسو کیا جائے گا پہلے اور جلد سے جلد ان درخواستوں کو سبات کے لیے مقرر کرانے کے بعد پہلے سزا موطلی کی درخواستوں پر روزانہ کی بنیاد پر سمات کی استدا کی جائے گی اور جلد سے جلد ان پر دلائل مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی بریسٹر علی زفر اور سردار لطیف خوصہ بانی تحریک انصاف کو ان دونوں کیسز میں ریپریزنٹ کریں گے اس کے علاوہ بریسٹر سلمان صفدر اور سکندر سلیم ذلکرنین بھی بانی تحریک انصاف کی وکلا ٹیم میں شامل ہوں گے جی ٹھیک ہے عمران آپ کا بہت شکریہ ویلکم بیک لاہور میں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رابطے بہار تحریک انصاف کے رہنما سردار لطیف خوصہ کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوت سے فان پر رابطہ اشتراک عمل پر امیر جماعت اسلامی سراجالحق کا موقف اصولی ہے لطیف خوصہ کے جانب سے کہا گیا اور مزید کہا کہ اشتراک عمل صرف غیبر پختونخواہ کی سطح پر نہیں وفاقی سطح پر بھی کیا جانا چاہیے بانی پی ٹی آر سے ملاقات کے بعد دوبارہ رابطہ کروں گا لطیف خوصہ کی لیاقت بلوت سے گفتگو کی گئی ہے راہل سید لاہور سے مرسط موجود ہیں جی راہل جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں اتفاق پھر جو ہے وہ رابطے پاہ لوگوں ہیں تحریک بار سی بات یہ دوبارہ جو ہے وہ رابطے کیے جا رہے ہیں پہلے بھی جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ خیبر پختونخواہ میں حکومت بنانے کے حوالے سے جب ریانات سامنی آئے تو پھر جماعت اسلامی نے جو ہے وہ حمایت سے جو ہے وہ کنارہ کسی ایک سیار گئی لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نصیف خوصہ اور تحریک انصاف کے جو رین میں اور جماعت اسلامی کی قیادر کے درمیان جو ہے وہ رابطہ ہوئے اس حوالے سے جو ترجمان تحریک شریک پر اندھر کہنا ہے یہ کہ صدیف خوصہ نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت روح سے ٹیلی فونی کے رابطہ کیا ہے جس پر خوصہ نے کہا ہے کہ اشراع کے عمل پر امیر جماعت اسلامی ساجل رکھا موقع فصولی ہے ہم سمجھیں کہ جو اشراع کے عمل میں صرف خیبر پسٹر وفاقی سطح پر نہیں بلکہ وفاقی سطح پر بھی جو ہے وہ تحاد ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ جب میری بانی پی ٹی ایسے جو ہے وہ ملاقات ہے اور اس میں ملاقات جماعت اسلامی کی قیادر سے رابطہ کروں گا ان کا کہنا یہ تھا کہ ساسی جماعتوں کے مضاقعات اس حوالے سے کیسا شریف نے کہا کہ تاریخ انصاف کے رہنم عامل دوبر نے بھی جماعت اسلامی کے سجبان کیسا شریف سے رابطہ کیا اور آئندہ مل کے چلنے کے اس کے حوالے سے بات کیا ہے تاہم بانی پی ٹی ای ان سے ملاقات کے بعد ہی وہ اتنی پیسہ کیا جائے گا اتنی پیسلہ ملاقات کے بعد ہی کیا جائے گا راہیل سید لاہور سے مارسط موجود تحب کا بہت شکریہ خیبر پختنخواہ کی نئی کابینہ میں شامل مضبوط امیدواروں کے نام سامنے آ چکے ہیں مشتاق غنی کو سینئر صوبائی وسیر بنائے جانے کا امکان ہے پارٹی ذرائقہ یہ کہنا ہے اسے پر بات کرنے کے لئے زشان کا قخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان بتائے گا پارٹی ذرائقہ کیا کہنا ہے کون کون سے نام یہ جانے کا امکان ہے جی بالکل چند نام سامنے آ رہے ہیں جو مضبوط امیدوار خیبر پختنخواہ کابینہ میں حصہ بنانے کے لئے اس میں جو پہلا نام لیا جا رہا ہے وہ ہے سپیکر مشتاق غنی کا کیونکہ اب جو اسد کیسے ان کی جانب سے آقیبولا کا نام لیا گیا ہے سپیکر کی ذمہ داری ان کو دی جا رہی ہے تو اب جو ہے مشتاق غنی کو سینئر وزیر جو ہے وہ بنایا جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سلیم آہ ہے سلیم سواتی ان کو جو ہے ڈپٹی سپیکر خیبر پختنخواہ کی ذمہ داری دی جانے کا امکان بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کچھ نئے چہرے بھی کابینہ میں شامل کیے جائیں گے جبکہ کچھ جو پرانے وزراء ہیں اور ان کو بھی شامل کیا جائے گا اس میں جو مضبوط امیدوار ہیں ان میں اکبر ایوب ہے امجد علی ہے اس طرح دیر سے شفی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے باجاورٹ سے انورزیب جو سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں مردان سے جو ہے زائر شاہ تورو کا نام لیا جا رہا ہے اس طرح پشاور سے مینہ خان افریدی اس طرح سارسدہ سے فضل شکور اور نوشیرہ سے میان عمر کا نام لیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر نام بھی زیر گردش ہے اور ذرائع کے مطابق وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر جو ہے اس وقت موجود ہے خبر پختنخواہ کا بینہ میں حصہ بنانے کے لیے جی ٹھیک ہے زیشان آپ کا بہت شکریہ جیسٹس اٹائر مظاہر نقوی کے خلاف شکایات پر سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں آج پھر سمات ہوگی جیسٹس اٹائر مظاہر نقوی کا سیکیریٹری جیڈیشل کاؤنسل کو خط دیا گیا ہے اسے پر بات کرنے کے لیے حسیب مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائے گا خط کا مطن کیا ہے دیکھیں یہ سابق جیج ہیں سپریم کورٹ کے جیسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کی جانب سے سکری جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا گیا ہے اور اس کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسطیفے کے باوجود جو ہے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے اندر کاروائی جاری ہے جبکہ میری جانب سے اسطیفہ دس جنوری کو دیا گیا تھا جو کہ صدر پاکستان کے جانب سے بھی منظور کر لیا گیا ہے اور بقاعدہ طور پر ایک گزٹ کے اندر بھی آنانس کر دیا گیا ہے اور اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر کاروائی کا جاری رکھنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آل ریڈی ایک انفیلڈ ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے تو یہ خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو سابق جج سپریم کورٹ جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی جانب سے سیکٹری جوڈیشل کانسل کو یہ ان کی جانب سے خط لکھا گیا جبکہ یہ آج کاروائی بھی اس کے اوپر ہونی ہے کیونکہ جو چیئرمین ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے جسٹس کازی فائزی صاحب ان کے جانب سے آج تک جوڈیشل کانسل کا اجلاس تھا وہ ملتوی کیا گیا تھا گزشتہ اجلاس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو گزشتہ جو اجلاس تھا وہ کل ہوا تھا اور اس کے اندر سات گواہان کے بیانات کو کلم بند کیا گیا تھا اور مزید چار گواہان کو عدالت نے مزید طلب کیا تھا جن کے اوپر آج ان کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے گزشتہ روز اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حسین آپ کا بہت شکریہ